اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائپ و فرنا کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے بے رکھیں آمین سلم آمین تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکوئیس پیسے مائی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت نہیں سکے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تحضیل سے شکریہ جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنی ویڈیو سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے ویلوگ انجوائے کریں تو آج جی سالہ دن اتنی کوئی شدید والی لوگ چلیا گرم والی ہوا تھی اور موسم کچھ اس طرح پہلے تو بہت زیادہ دھوپ تھی اس کے بعد جی موسم آشتہ آشتہ چھایا تو ہو گئی بادل آگئے لیکن گرم ہوا تھی ساتھ میں اور بارش وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی اور ابھی تک کوئی بارش کا نام و نشان نہیں ہے ہمارے ہاں تو دعا کیجئے گا ہمارے ہاں بھی بارش ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے تاکہ موسم خوشگوار ہو جائے جتنی شدید گرمی ہے بڑوں کا چھوٹوں کا بچوں کا خاص بہت برا حال اور ایسا بیمار ہو رہے ہیں بخار ہو رہے ہیں کسی کو نزلہ زکام خانسی سب کچھ بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے گرمی میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش بھی کر دیں اور جہاں جہاں بارش نی원이 اللہ پاک سب کے حام رحمت کی بارش کر دیں تاکہ موسم اچھا ہو جائے خوشگوار ہو جائے اور بیماریاں بھی دھوری دور بھاگ جائیں اور اللہ کرے ساری کی ساری بیماریاں دور بھاگ جائیں اور جی بجلی بجلی جو ہے نا لگ رہا ہے کہ بجلی جو اتاثرات ہیں جو نا بادلوں کے اللہ کرے کہ آج انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ کے حکم سے بارش ہوگی اور بہت اچھی ہوگی رحمت ہوگی زحمت نہ او اللہ پاک رحمت کی بارش کرنا اور رحمت کی بارش ہی برسانا جو کہ بہت ہی اچھی لگے اور ہمارے ہاں موسم بھی خوشگوار ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت موسم ہے ابھی شام کا کھانا بنایا ہے اور بچوں کو کھانا دیئے ہیں جنروں جنروں نے کھانا تھا ان کو کھانا دیئے ہیں اس کے بعد میں نے کہا چلیں جی چلتے ہیں اوپر موسم انجوائے کرتے ہیں اب جا کے ہوا تھوڑی سی نارمل ہے اچھی ہے لیکن اتنی کوئی گرم ہوا تھی پہلے تو مون ہی باہر کیا جا رہا تھا تو اب ماشاءاللہ موسم اچھا ہے اور جی ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ عید کی تیاریاں سب کی کیسی چل رہے ہیں اور کون کون عید کی شاپنگ کر رہا ہے اور کیونکہ بکرہ عید آگئی ہے آنے والی ہے بس تھوڑے سے دن باقی ہیں حج کا مہینہ ہے سب کو میری طرف سے حج کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اور جی اور عید کی آمد آمد ہے ماشاءاللہ سے اور بجلی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کیسے چمکی ایک دم سے مجھے تو خوف آ جاتا ہے بجلی کی اس طرح دیکھ کے نا تو مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ عید کی شاپنگ اور کیسی چل رہی ہے کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی دکھاؤں گے انشاءاللہ ہم لوگوں نے کربانی کے بکرے تو لے لیا لیکن میرے پاس ابھی ویڈیو نہیں آئی کیونکہ وہ گاؤں ہیں جیسے میرے پاس ویڈیو بن کے آئے گی تو میں آپ لوگ سے شیئر ضرور کروں گے آج ہے جی جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن میں بنا رہی ہوں بلاؤ کیونکہ بلاؤگ میں نے کل سے ہی سٹارٹ کر رکھا تھا تو آج جمعہ ہے سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک بہت بہت جمعہ مبارک اور حج کا مہینہ ہے آج چاند حج کا سٹارٹ نظر آ جائے گا اور جمعہ کا دن ہے بولا جا رہا ہے کہ آج چاند نظر آئے گا اور حج کا دن ہے حج کے دنوں میں اپنے گھر کی صفائیوں کا خاص خیار رکھیں کچن کی صفائی کا خاص خیار رکھیں کوئی برطن دھونے والا نہ ہو کوئی گندہ کپرہ دھونے والا نہ رکھیں اور اس چیز کے لیے میں نے بھی پڑھا ہے اور اس چیز کے لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ گندگی پہ برکتیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ صفائی پہ گھر صاف اترا ہو گھر کی بیسے بھی ہم لوگ گھروں کو صاف اترا ہی لیکن ان دنوں میں خاص خیار رکھیں کہ کچن میں کوئی برطن گندہ نظر نہ آئے تو صاف کے صاف ہاتھ کے ہاتھ ہی دھولائی کر لیں کپروں کی بھی ہاتھ ہی دھولائی کر لیں اور اللہ پاک ہمارے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل کریں اور اللہ پاک زیادہ زیادہ ہمارے رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں اور اپنے بچوں کے لیے خاص دعائیں کریں اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کریں اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہر میدار میں کامیابیاں عطا کریں اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں اور ان کے نصیب کے رزق کو شادہ کر دیں آمین سمامین اور اللہ پاک ہم سب کو بھی ہم ماں باپ کو بھی صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں اور ان کے سروں پر ہمارا سایہ قائم ہدای میں رکھیں آمین سمامین تو ابھی جی میں نے پلاو بنایا ہے چکن پلاو اور ابھی لگانا ہے اس کو دم یہاں پہ جی میں لگا رہی ہوں ان کو دم اور ساتھ میں میں نے بنائی ہے آج بھنڈی کا سالن بھنڈی کا سالن میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اور جی یہاں پہ رائس کو بھی چکن فلاو کو بھی تم آ گیا ہے اور یہاں پہ جی دودھ دودھ کو میں نے بڑے مشکل سے بچایا یہ دیکھیں لیے اگر کے باہر آنے نہ تھا ایک سیکنی کے لیے میری نظر ادھر کیا ہوئی کہ فوراں دودھ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو میں نے بڑی مشکل سے بھاگ کے بچا لیا آج اور وائل نہیں ہونے دیا اور ن پہ ڈر کو دودھ بھاگ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے نظر اڈھدر ہو جاتا ایک اور ہے جوbirو لیے دودھ بنائی ہے اور جاد اس لائن ھڈال خارج میں چائے کے بنا کے بعد چائے اور یہاں پہ اس لammers بھی بن رہا ہے رسلات بھی بن رہا ہے رہیتہ ہیں میں نے سافھ پہ لیا ڈھولیا ہے اور یہاں دیکھیں جی پدینہ میں نے ساف کر لیا ہے سبز مرچ میں ایک سبز مرچ میں اچھا سکتے ہیں پیاز اور ٹماٹر اس کا سلٹ بنے گا اور کھیرہ میں نہیں ہے تو کھیرہ نہیں ڈالے گا پدینے کا رائدہ بنے گا تو ابھی میں رائدہ بناتی ہوں اور پھر روٹیوں کا باہر آرڈر دے دیا ہے روٹیاں لے آئے گا ہم لوگ چھوٹی سی فیملی ہے کھانا بھی اتنا سا ہی ہوتا ہے جتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں رات میں بچوں کا یہی مل ہوتا ہے باہر کھا ہی کھا جائے باہر سے کچھ نہ کچھ ہی ہے تو اس کے بعد جو میں کھانا ضائع ہونے سے بچاتے ہوں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ ابھی نہیں کھائیں تو کھانا ضائع جاتا ہے اس سے بہتر ہے کسی نا کسی کو دے دیا کریں تاکہ جو ضرورد مندروازے پر آتے ہیں ان کو کھانا ضرور دیا کریں گرمی بہت ہے پانی کا فیار رکھیں جو مانگنے والے دروازے پر آتے ہیں پانی ضرور دیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کسی کی دعا کے حساب سے ہی اللہ پاک ہمیں جو کہتا ہے نا دعا کسی کے دل سے دعا نکلے کیسے کوئی پانی کا دھون دیتی ہے روٹی دیتی تو پلا دیا جائے پانی تو اس سے کسی کے دل سے دعا نکلے تو وہ دعا پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے اور اللہ کی ذات انسانوں سے خوش ہوتا ہے جو کسی کو خوش رکھتا ہے جو کسی غیر کو خوش رکھتا ہے کسی غریب کو اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے اس کے پانے کے لیے پوچھتا ہے اور پتہ کیا ہے جب ہم لوگ بزار جاتے ہیں تو کچھ بزورگ جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں ماسک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ماسک ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ کچھ شوق سے نہیں بیٹھے ہوتے وہ مجبوری سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے وہ ماسک لے لیا کریں پانی کچھ مٹھا پانی بنا کے بیٹھے تو پانی پی لیا کریں تو ان سے ضرور کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں اس سے ہلپ ہو جاتی ہے اس سے دعا ملتی ہے تو بس یہ ہی تھی جی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے یہ چھوٹی سی نسیحتیں ہیں میری نسیحتیں تو نہیں ہیں اچھی باتیں ہر ایک کو پتا ہے ہر ایک ہی کرتا ہوگا لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی جو میرا دل چاہتا ہے جو میں کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ بھی کہتے نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ میرے سے کچھ جو کچھ بھی ہو میرے ویلوگ کے ثورت لوگ سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں تو میں بھی لوگوں کے ویلوگ سے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں میرے بہن تھائیں ہیں جو اچھے ویلوگ بنا رہے ہیں جن کے ویلوگ میں نسیحتیں ہوتی ہیں تو میں وہ ضرور سنتی ہوں ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں تو یہ ہی تھی جی آج کی ہمارا چھوٹے سی ویڈیوگرام لوگ کو پسند ہے تو لائف شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ پیز انساگرام پہ ہمارا پی ایچ ہے لائف اور فرنا کے ناتے پیز نہ آتے بھی جائے گے جب دی سے فول کر لیں